جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زور حدایت میں آپ دیکھ رہے ہیں زور حدایت عظمالی جعفری کے ساتھ اور وہی ہمارا دھورا ٹاپک جسے ہمیں کمپلیٹ کرنا تھا مثالی بیوی مثالی عورت مثالی عورت تو چلیں ایک الگ بات ہے لیکن ایک مثالی بیوی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اسے کیا کرنا چاہیے اسے کیا نہیں کرنا چاہیے معاشرے میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں کوئی بیویوں کا قصور نہیں ہے کہ جی میں بیویوں کو کہہ رہی ہوں نہیں تالی دونوں ہاتھوں سے پہچتی ہے اس میں مرد حضرات کا بھی قصور ہے مثالی شوہر پر بھی بات کریں گے بلکہ تفصیلن بات کریں گے مثالی بیوی کو تو میں نے دو دن دینا مثالی شوہر پر تو میں اب تین چار دن دینے والی ہوں کیونکہ اتنی کمپلینز آتی ہیں شوہروں کو لے کے کہ بیان سے بہار ہے بہرحال یہ ایک الٹ ٹاپک ہے میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہی میں آج بات کروں گی مثالی بیوی پر کہ مثالی بیوی کیا ہونی چاہیے اور عورت کا جہاد جیسے کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شرگیدی یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی ثابت ہو اور کس طرح سے میرے پاس دو واقعات موجود ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے میں سسٹر توقیر آپا کو ہماری عالمہ ہماری مذہبی سکولر ان کو پرگرام میں شامل کروں گی تاکہ وہ یہ روشنی ڈالیں کہ مثالی بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے اور زہرہ بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ اور حضرت بیوی زینب صلی اللہ علیہ کیسی جو ہے وہ زوجہ تھی تو وہ اس پر روشنی ڈالیں گی ہماری سسٹر توقیر آپا اسلام علیکم سسٹر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئیں جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اجازت دی کے پرورد اجارِ عالم کہ رضا مندین شامل ہو اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ سامین کے ساتھ جہو گفتگو کر جزاک اللہ سب سے پہلے تو آپ روشنی ڈالیں بی بی فاطمہ تو زہرہ اور بی بی زینب پر میں چاہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے بہت آسانی سے انسان اس پر گفتگو کر سکے اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جسے ہم وہی تک گھر کہتے ہیں اور یقیناً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ زندگیاں گزارتے ہیں اچھی زندگیاں بھی گزارتے ہیں لیکن شہزادی کونین وہ شہزادی ہیں کہ حتی جب پیامبر اگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد مولای کائنات کے پاس جاتے ہیں دونوں کے پاس جاتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں کہ یا علیہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا تو اب توجہ رہے کہ بیوی وہ خاتون ہیں جن میں تمام کمالات اور آلہ ترین الہی صفات بے درجہ اتم موجود ہیں تو مولای کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بہترین مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو یقیناً بیوی ہو یا شوہر ہو اہم ترین زندگی کا مقصد جو ہے وہ پروردگار عالم کی اطاعت اور قرب پروردگار ہے بے شک اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو جوڑے بنائے گئے اس کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَتَسْكُونُ إِلَيْهَا تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں سکون ملے تو بہترین بیوی یقیناً وہ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے شوہر پر سکون رہے اور اسی طرح بالعکس جو ہے کہ شوہر کے ذریعے سے بیوی پر سکون رہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کائنات نے کس طرح سے زندگی گزاری شوہر کے گھر میں نو سال کا عرصہ تقریباً گزارا مولا کائنات کے ساتھ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نو سال وہ ہیں کہ جب کئی چھوٹی بڑی جنگیں بھی پیش آئیں اور اکثر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جنگ کی حالت میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کے پاس ہیں اور جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور گھر کے حالات کیا ہے وہ ہم جو ہے اس کی روشنی میں جان سکتے ہیں کہ سادہ زندگی ہے کبھی کبھی گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کس طرح سے زندگی گزاری ہے کس طرح تمام تر حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہیں کس طرح اس گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے سکون مہیا کیا جاتا ہے پیار محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور کہ یہاں تک کہ مولا عمد المومین جب تعریف کرتے ہیں شہزادی کی تو اس جملے میں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ ایک اچھی اور مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے فرمایا کہ خدا کی قسم ظاہرہ اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے پاس چلی گئیں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا اور فاطمہ ظاہرہ نے کوئی ایسا عمل اس عرصے میں انجام نہیں دیا کہ جس سے میں ناخشنود ہوں جس سے جو مجھے برا لگے اور پھر آگے البتہ اس جملہ اور بھی بتایا کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جب مثالی شہر کی گفتگو آئے گی تو میں چاہوں گی کہ اس وقت اس جملے کو بیان کروں تو آپ دیکھئے کہ اس گھر میں عدب نظر آتا ہے احترام نظر آتا ہے ایک دوسرے کی تمام تر معنوی اور مادی ضروریات کمال عیسار اور کتنا عالی ترین کردار نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حسن و حسین علیہ السلام اور بیوی زینب امی کلسوم جیسے بچے ان دامن میں ان کے دامن میں جو ہیں وہ پروان چڑھے ہیں اور آپ نے پوچھا جناب بیوی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ تو یقیناً جو ایسی آغوش میں پلی ہوں گی ان کے کردار میں اگر ہم اور کچھ بھی نہ کہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ بیان نہیں کرتی ہے ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں لیکن کبھی کبار جو ادھونی چیزیں میں ہم ملتی ہیں ہم ان سے بہت کچھ جان لیتے ہیں یہی دیکھنا کہ شادی میں شرط ہے کہ اگر میرے بھائی پر کوئی وقت آیا تو مجھے روکا نہیں جائے گا لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہمیت ہے ان رشتوں کی کہ وہاں پر بھی حکم دے کر نہیں کہا جاتا کہ مجھے جانا ہے بھائی کی ساتھ بلکہ گزارش کی شکل میں اپنی گزارش جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے تو یہ سب چیزیں یقیناً صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں اور ختم اس کے بعد ہو جائے یقیناً ان میں ہماری زندگیوں میں بہت سارے درس ہیں سبحان اللہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کسی کو اپنی بیوی کی جو ہے وہ زوجہ تلاش کرنی ہو شریک حیات تلاش کرنی ہو تو اس سے کیا دیکھنا چاہیے یا وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ کیا نکات ہونے چاہیے کہ جب ایک شوہر جو ہے ایک بھائی جو ہے وہ بیوی پسند کرنا جا رہا ہو تو یقیناً دیکھئے شوہر کا انتخاب ہو یا بیوی کا انتخاب اسلام نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے اور اہم ترین جو نکتہ ہے وہ بیان یہی کیا جاتا ہے کہ دیندار کا انتخاب کیا جائے ہم چونکہ اسلامی نکتہ نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں تو دین بہت اہم ہے جب دینداری ہوگی تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو انسان خود بخود چاہتا ہے چاہے وہ تو کچھ صفات اور خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر معاشرہ چاہتا ہے تو اسے وہ پائی جاتی ہیں اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے کہ بیوی کا انتخاب اگر کیا جائے تو دیکھا جائے اس کا حسد نسد اور اس کے خاندان کو دیکھا جائے کہ وہ کس خاندان سے کاللک رکھتی ہے اور بہت ساری ایسی روایات ہیں جس نے بہترین عورت کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں مثلا ایک روایت میں نظر سے گزری کہ جہاں ارشاد فرمایا پیام بریجرامی اسلام نے کہ بہترین عورت وہ ہے جو معتر ہو خوشبو ہو یعنی اس کا مطلب اس کو ہم صفائی ستھائی کی طرف لے جا سکتے ہیں اچھا کھانا پکانا جانتی ہو وہ بجا خرج کرتی ہو وہ بجا سیونگ کرتی ہو بچاتی ہو اور ایسی عورت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لئے کام کرنے والی ہو اور جو اللہ کے لئے کام کرے وہ کبھی پشمان نہیں ہوگی کبھی ناومید نہیں ہوگی ایک روایت میں ملتا ہے کہ اچھی عورت اچھی خاتون وہ ہے جس کا خرچ کم ہو ایک جگہ پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو خوبصورت ہو اور اس کا حق مہر بھی کم ہو کئی جگہ پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ صرف خوبصورتی کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ انتخاب نہ کیا جائے صرف مال کو جو ہے وہ میں یار نہ سمجھا جائے اچھی بیوی کے حوالے سے پھر یہ ملتا ہے کہ عورت جو ہے وہ میں بہت مختصر بیان کر رہی ہوں صرف اشارہ کر رہی ہوں کہ مثلا روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے لئے گردن بند ہے قلادہ کا لف استعمال ہوا ہے اور تمہیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ کس چیز کو اپنی گردن میں آویزان کر رہے ہو تو بہت سارے اوقات ہیں کہ اچھی خاتون یقیناً وہ ہے کہ جس پر نگاہ پڑے تو انسان کو خوشی کا احساس ہو دوایت میں یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی محافظ ہو اور اس کی موجودگی میں مرد کی موجودگی میں عورت جب دیفینیشن کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر حکم دے اور عورت جو ہے وہ اس کے ہر حکم کو بجا لائے نہیں ایسا نہیں ہے ہر وہ حکم جو منطقی ہو اور جو اللہ کی فرمابرداری دائرے کے اندر ہو بعض اوقات بہت سارے ایسے امور ہیں جو ہماری بہنیں انجام دیتی ہیں اور ان کا جواب ہی ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر کا حکم ہے اور شوہر کا حکم ماننا فرد قرار دیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر کوئی حکم اللہ کی حکم سے متصادم ہو جائے کلیش ہو جائے تو بردگیار کا حکم یقینا بردتر ہے اچھا اس وقت کے جب مذہبی طرف آ جائیں کہ بہت خواتین میرے شوہر کو بردہ پردہ بلکل پسند نہیں تو وہاں وہ یہ کہہ دی ہے میں تو اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کروں گی تو یہاں یہ چیز غلط ہے رائٹ بلکل ایسا ہی ہے بلکہ کچھ دن پہلے ہی ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی تو خاتون روزے سے نہیں تھی تو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں روزہ تو کہا کیونکہ میرے شوہر روزہ نہیں رکھتے تو ان کا حکم ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ روزہ نہیں رکھے ایسا نہیں یقیناً جیسے آپ نے میں اشارہ کیا ہجاب ہے نماز ہے عبادت ہے اپنی واجب ذمہ داری میں ارز کر رہی ہوں مستحب ذمہ داریوں سے یقیناً شوہر روک سکتا ہے کوئی حرج نہیں اور اطاعت کا حکم نہیں ہے بلکل اور واجب چیزوں پہ ضرور وہ جو ہے آپ ان پہ نہ سنیں اور اس کے علاوہ آپ پر اطاعت ضروری ہے اچھا یہ بتائیں کہ بعض وقات مر ان کی تنی اطاعت نہیں ہوتی کہ بہت سی چیزیں خواتین کہتے ہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے وہ نہیں خرج کر اور سچا ساتھی اور صحیح ساتھی وہی ہوتا ہے بعض وقات ہماری توقعات بہت دے جا ہوتی ہیں بعض وقات بجات توقعات ہوتی ہیں اگر تو مرد مہیہ کر سکتا ہے اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اسائش مہیہ نہ بھی کر سکتا ہو تو اس کو بیوی کے سٹیٹس کے مطابق اس کی ضروریات پوری کرنا واجب ہے واجب کی حد تک جو ہے اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں گی تو بہت ساری چیزیں ایسی آجاتی ہیں کہ جو ہماری دہنوں کو پسند شاید نہ آئیں صحیح لیکن میں کہ بہترین ساتھی وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غمی میں جو جب استطاعت ہو اور جب ناداری ہو دونوں میں اس کا ساتھی ہوا وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن بہترین بیوی وہ ہے کہ جو کمزور حالات میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ جانتی ہوں کئی افراد ایسے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ مجالس اور دروس کے سلسلے میں اکثر جگوں پر جانا پڑتا ہے تو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پر دیکھتی ہوں کہ اس قدر بے جا توقعات رکھتی ہیں خواتین اور نتیجتا اپنی زندگی کو بھی حرام کیے ہوتی ہیں اپنی زندگی کو بھی برباد کرتی ہیں اور شوہر کے سکون کو بھی تباہ و برباد کر رہت دیتی ہیں تو ایسا نہیں اگر انسان چار دن کی زندگی ہے اگر صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور ان کی صیرت طیبہ کی طرف ہم دیکھیں جن کے ہم ماننے والے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ اگر ساری زندگی ایک بیوی نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گی جو آج کل دینیاں شہروں ساتھ کرتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ سسٹر پرگرام میں شامل ہونے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور اسی طرح آپ شامل ہوتے رہیے گا مولا آپ سلامت رکھے جزاک اللہ سلامت رہی اللہ اللہ کی توفیقات کو اضافہ کرے بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں سسٹر توکیر فاطمہ ہماری آلمہ ہماری بہن اچھا بڑی اچھی باتیں ہیں تاعت گزاری کی بات اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس چیز کی خواہش نہ کریں جس کی آپ کا شہر طاقت نہ رکھتا اور ایک بہت خوبصورت میسج جو آج کی تمام خواتین کو ملا ہے جو ہم نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جی ہم میں تو سکارف نہیں لے سکتی میرے حزبن کو بلکل نہیں پسند ہے تو وہ مجھے کہ موڈرن رہو سکارف نہ چادر نہ لو تو آج ہماری سکولر سسر توقیر فاطمہ نے اس بات کو کلیر کر دیا کہ جو آپ کے واجبات ہیں جو واجب چیزیں ہیں اس میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں شوہر کی طاعت کرنی ہے وہاں آپ نے شوہر کو بتانا ہے کہ نئی جی یہ ہمیں کرنا پڑے گا میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں میں اپنی مثال آپ بریف کریں گے کہ میری شادی جہاں ہوئی تھی میرے سسرال میں اتنا پردہ نہیں تھا تو میں شروع سے شادی میں شروع سے جب ہجاب لیتی تھی اب رخصتی کے بعد جب میں گئی تو میری ساس نندے نہیں نہیں لیتی تھی اس طرح ہجاب اتنی پروپر نہیں کرتی تھی تو مجھے خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو بلکہ پورا سسرال نہیں ہجاب کرتا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس کو ہجاب کروں گی میں نے انہیں بتایا کہ ہجاب کیا چیز ہے کس طرح رو بٹا لیں اور یہ چھوٹا رو بٹا ہے اس کو بڑا کر لیں اور پھر یہا لگ لیں تو وقت ایسا آگیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیویوں کو ایسا ہونا چاہیئے کہ شوہر اگر آپ کو کہیں ہجاب نہ لو تو آپ ان کو بتائیں کہ ہجاب کیا ہے کتنی امپورٹنڈ چیز ہے ہجاب اور اس پہلے بھی پرگرام کر چکے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے ایک حدیث میرے ساتھ موجود ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شہر کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے اور ایسے کام پر مجبور کرے جس کی طاقت اور قدرت اس میں نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا اللہ ہو اکبر کہ دیکھیں کہ کیا فرما رہا ہے رحمت علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ اس چیز کی خواہش کریں اس چیز کا اظہار کریں کہ جس کی طاقت آپ کا شوہر نہیں رکھتا تو کیا فرما رہے ہیں کہ اس عورت کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور نہ صرف نیکی قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے اس میسیج کے ساتھ بریک کا وقت ہوا جاتا ہے واپس آئیں گے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے اور مثالی بیوی پر آپ کے جو بھی خیالات ہیں آپ ان کا ازار کیجئے گا لیتے ہیں چھوٹی سے بریک کہیں ہمارے ساتھ رہیے